بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ کئی دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی میرے ہاتھ میں چوڑ لگ گئی تھی اور مجھے کچھ بخار کی شکایت بھی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا تو سوچا آج ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے ایک مہینہ کا گیپ ہو گیا تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہوگی لیڈیز کے تعلق سے یعنی جن لیڈیز کا پیریڈ مہینے میں ایک بار سے زیادہ آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی بہت پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں وہ اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے گالوں میں گڑے بڑھ جاتے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو ان کے تعلق سے ہی ہوگی یہ مرد کے تعلق سے نہیں ہے اب وہ بھی دیکھ لیں اپنی وائف کے لیے یا ان کے گھر کے کوئی میمبر کو کوئی پریشانی ہو جائے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو نولیس والی ہوگی تو ناظرین اس ویڈیو میں جو لیڈیس کی بیماری کا میں ذکر کرنے والا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے دیکھئے جو پیریڈ آتا ہے لیڈیس کو وہ مہینے میں ایک بار آنا ضروری ہے اگر وہ اس سے زیادہ آ رہا ہے یعنی کہ مہینے میں دو بار آ رہا ہے یا تین بار آ رہا ہے تو یہ بیماری کہلاتی ہے اس کو اردو میں استحازہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو یا تین بار جو آ رہا ہے تو اس طرح سے وہ عورت کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہو پائے گی ہو بھی جائے گا اس کا اوپیریٹ ٹھہر بھی گیا تو وہ گر جائے گا کیونکہ مہینے میں دو تین بار جب خون آتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے گر جائے گا اسی لئے پریگننسی میں بہت دکتیں آتی ہیں بچہ دانی کمزور ہو جاتی ہے اسی لئے بھی یہ خون آ جاتا ہے جلدی سے اس کی مین وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ خوشکی گرمی خوشکی گرمی کی وجہ سے کیا ہے خون کا دورہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور اسی لئے وہ پریگنٹ آنے لگتا ہے مہینے میں ایک سے دو بار اسی لئے پریگنٹ زیادہ بار آتا ہے یہ اور اس کے علاوہ جو اگر پریگنٹ نہیں آئے گا تو نقصیر پھوٹ سکتی ہے باباسیر کی شکایت ہو سکتی ہے تو مردوں میں تو بہت جلدی باباسیر ہو جاتی ہے اگر ان کی بہت زیادہ گرمی خوشکی بڑھ جائے تو لیکن لیڈیز کو ایک اللہ نے ایک نظام دیا ہے پریگنٹ آنے کا تو اگر ان کے اندر گرمی خوشکی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تو بیسے تو ان کا مزاد گرمی خوشکی ہے گرمی طریقہ ہی ہوتا ہے لیکن اگر وہ ایکسٹرا بڑھ جائے زیادہ بڑھ جائے تو پریگنٹ مہینے میں دو سے تین بار آنے لگتا ہے تو اس کو ہمیں کنٹرول کیسے کرنا ہے تو دیکھئے اس کی خرابی تو میں نے آپ کو بہت ساری بتا دی اس کو مین پرابلم تو یہ ہے کہ بچے ان کے نہیں ہوں گے جب تک ان کا پیریڈ ٹیم سے نہیں آئے گا اگر بچہ ٹھہر بھی گیا تو وہ گر جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات جوانی میں بڑھاپا آ جاتا ہے گال پچک جاتے ہیں تو یہ ساری پرابلم ان کے اندر رہتی ہے تو اس کے علاج کے لیے دیکھیں ناظرین بیسے تو بہت طریقے ہیں لیکن میں آپ کو بہت ہی آسان اور طبع نبی کا نسکہ بتانے والا ہوں جس سے انشاءاللہ یہ بیماری بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے کچھ دن استعمال سے ہی پیریڈ ٹائم سے آنے لگیں گے اس کے لیے آپ کو کچھ تو پریز کرنا پڑتا ہے پریز میں کھٹی چیزیں بادی چیزیں تلی چیزیں بیسن کی بنی چیزیں ساری بند کر دینی ہیں ٹھیک ہے اور میں جو آپ کو نسکہ بتانے والا ہوں یہ نسکہ آپ خود بنا لیجئے انشاءاللہ اس کے کچھ دن استعمال سے ہی پیریڈ بلکل ٹائم سے آئے گا ساری بچہ دانی کی جو بھی خرابی ہو گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور جسم میں طاقت بھی آئے گی کیلسیم بڑھے گا بہت ہی اچھا اور آسان نسکہ ہے تو نسکے میں ناظرین زیادہ کچھ نہیں لینا ہے صرف آپ کو ایک چیز لینی ہے جسے کہتے آپ اسکنی پر دیکھ رہے ہیں یہ خجور لینے تو آپ بہت اچھی رہے گی کالی خجور اچھی ہوتی ہے کیمیا کی خجور ہوتی ہے تاجت تمہور کی بھی خجور ہوتی ہے اسی طرح کی اور بھی کالی خجور لینے جو اچھی ہو نرم ہو وہ خجور لینے اچھی کوالٹی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو خجور لینے ہیں ڈھائی سو گرام گھٹھلی نکال کے ڈھائی سو گرام بزن ہونا چاہیے اس حساب سے آپ زیادہ لینے قریب چار سو گرام لینے تو گھٹی نکال کے ڈھائی سو گرام تو گھٹی نکل جائے گی تو ڈھائی سو گرام کی اس پاس قریب اس کے اندر بزن بچ جائے گا اسے ڈھائی سو گرام خجور کو آپ اچھی طرح سے باریک پیس لے کسی چیز سے وہ تو آسانی سے پس جائے گی تو نہیں تو مکسر میں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بلکل پیشٹ بنا لیں اب اس کو تین لیٹر پانی میں یہ خجور کا جو پیشٹ بنایا آپ نے پیس کے یا تو سوخی اگر سوخی پہ جاتی ہے تو سخا کے ہی آپ اس کا پاورڈر ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ گیلی ہے تو ایسے ہی پیشٹ بنا کے اس کا اس تین لیٹر پانی میں اس کو ڈال دیں اور ہلکی ہلکی آج پہ اس کو پکنے دیں جب پانی پکتے 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 ایک لیٹر قریب پانی اس کا ختم ہو جائے دو لیٹر پانی بچ جائے اگر ڈال لیٹر بھی بچ جاتا ہے تب بھی چلے گا نہیں تو دو لیٹر بچ جائے تو ٹھیک رہے گا تو دو لیٹر پانی اب آپ اس کو کسی بوتل کے اندر یا کسی شٹیل کے برطن میں کسی چیز میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ پلاسٹک کا برطن نہ ہو تو اچھا ہے کیونکہ اس پلاسٹک کے برطن میں زیادہ دنوں تک دبا نہیں رکھنی چاہیے تو آپ شٹیل کا یا ایلمونیم کا برطن لے سکتے ہیں اس میں رکھ دیں اس کو اب اس میں سے آپ کو دو چمچ صبحہ اور دو چمچ رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کرنا ہے اسی طرح سے آپ لگتا کچھ دن اس کا استعمال کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا پیریٹ ٹائم سے آنے لگے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور بہت ہی آسان ہے اسے آپ خود بنا سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ نسکہ ہمارا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیل ضرور کر دینا اسی طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر بہت ساری ہیں مرد اور لیڈیز کے تعلق سے آپ چینلیں سبسکرائب کرنے کے بعد ان ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ نے ہمارا چینلیں سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو بھی لائک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسانی سے پہنچتا رہے تو آج کے لئے تنی ناظرین چلتے ہیں پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ السلام علیہ موسیقی